اس کے لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے یہ انگنت جلووں میں ایک جلوہ ہے یہ اس کا ظاہر جلوہ ہائے بے کراں اس کا باطن اولیاء پر بھی نہاں ہے رسول پاک پر بے حد سنا جس نے مشتخاق کو ایما دیا حق نے تجھ کو خنجر بران کیا ساربان کو راقب قدر و قضا بانگ تکبیر و سلاوات و حرب و ضرب جس کے نعروں میں کشاد شرک و غرب اقبال کہہ رہے ہیں حضور کا ظاہر تو ان دل فریب جلووں کی صورت میں نمائی ہے جبکہ حضور کا باطن ابھی عارفوں سے بھی مخفی ہے یعنی جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ظاہری حسن و تجلی سے ہے لیکن حضور کے باطن کو علماء اور حکمہ تو ایک طرف عارف بھی نہیں جان سکے حضور رسول پاک کی بہت خاص حمد ہے جن کی ذاتِ گرامی نے مشتخاق یعنی انسان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا خدا نے تجھے یعنی عرب قوم کو تلوار سے بھی زیادہ کاٹدار بنایا اس یعنی خدا نے ساربان کو تقدیر کا راقب بنایا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے وجود مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے فیض سے تم بددوں کو ایک عظیم اور فاتح قوم بنا دیا اور یوں تم نہ صرف اپنے بلکہ دوسری قوموں کی بھی تقدیر بدلنے والے بن گئے براں کہتے ہیں کاٹدار ساربان کہتے ہیں اوٹ چلانے والا راقب کہتے ہیں سوار کو بانگ کہتے ہیں آواز یہاں مراد اعلان تدبیر بڑائی کرنا عظمت بیان کرنا موسیقی